لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا آپ جنت کی پوشاک پہنیں گے پھر ان کے لئے جنت سے کرسی لائی جائے گی جس کو عرش کی دائیں طرف رکھ دیا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر تشریف رکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے بلایا جائے گا مجھے بھی جنت کا ایک لباس پہنایا جائے گا جس کی کوئی انسان قیمت نہیں لگا سکتا یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کے لباس سے بہت زیادہ عالی اور عرفہ اور قیمتی لباس ہوگا اور جنتی لباس ہوگا اس پر تفسیراً بحث پچھلے درس میں آ چکی ہے بہرحال پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ایک کرسی لائی جائے گی جس کو میرے لئے عرش کے پائے کے پاس بچھا دیا جائے گا سبحان اللہ کیا مقام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور کیا مقام ہے آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا اس روایت کو امام بیحقی نے روایت کیا ہے الاسما والصفات میں پیچ نمبر 395 پر اسی طرح سے امام قرطبی نے ادس کی رحمے بھی روایت کیا ہے